بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پر جو نئے ہیں ان کو ویلکم جو پرانے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جو پہلے سے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لائک کمنٹ اور سب چیزوں کا بہت بہت شکریہ مری ملکہ کوحسار مری پاکستان کی شمال میں ایک مشہور اور خوبصورت سیاہی تفریح مقام ہے مری شہر دارالحکومت اسلام آباد سے صرف ایک گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے ابھی ڈیٹھ گھنٹے بھی لگی جاتے ہیں گاڑی پر ڈیٹھ پہنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کس رفتار سے چلتی ہے اور ایسے جب برک پڑی ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ گاڑی کو آشتہ سے چلائے جائے مری کا سفر سرسبز پہاڑوں گھنے جنگلات اور دھوڑتے رکس کرتے بادلوں کے حسین نظاروں سے برپور ہے گرمیوں میں سرسبز اور سفید رہنے والے مری کے پہاڑ سیاہوں کے لیے بہت کشش رکھتے ہیں اس سات ہزار فٹ بلندی کے سیاہی مقام کی بنیاد برطانوی دور حکومت میں رکھی گئی یہاں سے آپ موسم گرمہ میں کشمیر کی برپور پہاڑیوں پر نظارہ بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ بادلوں کے عجیب کھیل تماشے دیکھتے ہیں بادل بلکل جیسے زمین پر آ رہے ہوتے ہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے سفید برپ اشیدہ پہاڑ اور یہ نظارے کیا ہی آنکھوں کو ٹھنڈت پہچتے ہیں تقریبا جو دور دراز سے کراچی سے اسلام آباد سے لاہور سے مختلف جگہ سے لوگ یہاں پہ برپ سے لطفندوز ہونے کے لیے آتے ہیں یہ برپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو پہلے سے ہی وہاں پہ جمعی ہوئی تھی اور روڈ وہاں کی التظامیہ نے روڈ کوئی سپائی کی ہوئی تھی تاکہ سیاہوں کے آنے جانے میں کوئی پرابلم نہ ہو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے تاکہ آپ وہاں سے بھی انجوائے کر سکیں جہاں برپ باری ہو رہی تھی اور پندرہ پندرہ منٹ کے بعد یہاں پہ برپ باری ہو اور پھر بڑی دیر رکھ جائے پھر پندرہ منٹ کے بعد پھر ایسے ہمارے وہاں کھڑے کھڑے تین مرتبہ ہم نے برپ باری دیکھی اور کیا خوبصورت اور دلکش نظارہ تھا آپ بھی انجوائے کریں گے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے اگر میں وہ والا منظر شروع میں لے آتی آپ کو ویڈیو اس طرح سے دکھاتی تو بھی نہیں اچھا لگتا تھا کیونکہ ہر چیز اپنی ترتیب سے یہ اچھی لگتی ہے اور یہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے روڈ کے کناروں پر سنو مین کچھ اس طرح سے برپ کی پہاڑ مجھو جے کر کے بنائے ہوئے تھے اس پر پھول وغیرہ لگائے ہوئے تھے جہاں پہ لوگ پکچر بناتے تھے اور پھر ان کو پیمٹ کرنی پڑتی تھی بس ان کی بھی رسک روزی کا یہ ذریعہ ہی ہے کہ اب اس ایسے ہم لوگ تو انجوائے کرتے ہیں لیکن وہ ہاں کے لگوں کیلئے تو کافی مشکل ہے کہ وہ اس موسم میں کیا نوکریاں کریں گے کیا کمائیں گے کیا کس طرح سے اپنا گزارہ کریں گے یہاں پہ ایک طرف چیڑ کے بھی درختے اور دوسری طرف کچھ دیار وغیرہ کے بھی درخت اور ان کے اوپر بھی برک کیونکہ اس وقت جو ہو رہی تھی وہ تو درخت پھر جمعی نہیں ہے لیکن ہوتی ہوئی بہت اچھی لگی اور یہاں پہ بچوں نے خوب انجوائے کیا سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے لیکھ دوسرے کے ساتھ کپ شب بھی کر رہے تھے اور یہاں پہ کھڑے ہو گئی ہم نے چائے بھی پی اور اس ٹھنڈی ٹھنڈے موسم میں چائے کا تو بہت ہی مزہ آیا بہت انجوائے کیا بچے بھی سکٹنگ ہوئے رہا کر رہے تھے تو بہت انجوائے کر رہے تھے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی میری ویڈیو انجوائے کر رہے ہوں گے آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنے تاکہ آپ بھی اچھی طرح سے برک کے وہ مناظر بھی دیکھیں جہاں پہ برکاری ہو رہی ہوتی ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے تو آپ ویڈیو انجوائے کریں مجھے دو ہمیں یاد رکھیں اور میں مال روڈ کی ویڈیو آپ کے ساتھ جلدی ہی شیئر کروں گی اگر میں اسی میں مال روڈ بھی کر دیتی ہے ایڈ تو پھر وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور پھر آپ بور جاتے ہیں تو یہ مری سے تھوڑا آگے ہم نے جانا تھا یو بیا اور وہاں یو بیا سے پہلے کراڑی قراب ہوگی کچھ اور پھر ہم بس یہاں ہی ہم نے انجوائے کیا اور واپس کراڑی چھیک کروا کہ تو یہاں سے ہی واپس آئے لیکن ہمیں بہت مزایا اور آپ کو بہت مزایا اپنا بہت تیار رکھئے گا اپنے پیاروں کا بہت تیار رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں